اگر سٹارٹنگ میں کسی نے بزنس سٹارٹ کیا نا تو ظاہر سی بات ہے اس کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا وہ کچھ لے کے جاتے ہیں اپنے اصاف سے کہ میں اچھی چیز لے کے جا رہا ہوں وہ کسپر کسی کو مہنگی لگتی ہے کسی کو وہ فیبرک اچھا نہیں لگتا ان کے ساتھ بینبار یہ تاون کرتے ہیں کہ وہ لے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اگر فور ایک زیمپل آپ کا آٹھ دس دن میں سیل نہیں ہو رہا آپ کو سمجھ آجے گی خودی آپ ہمارے پاس آئیں اس کو چینج کر کے پھر لے جائیں اگر پھر نہیں ہو رہا آپ تھرڈ ٹائم پھر آئیں پھر چینج کر کے لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک آپ کا ایک پروپر بزنس سٹارٹ نہیں دوتا ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کی ہلپ پورے طریقے سے اچھے طریقے سے کریں گے یہ سستہ اگر پیکیج میں دینا چاہوں تو وہ یہ کہوں گا ان کو پریفر کروں گا کہ فور ہنڈرڈ میں آپ کا ٹو بیس بن جائے گا اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوس محمد ارفان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر ویڈیو چینل آج میں ایک ایسی مارکٹ میں موجود ہوں جہاں پر آپ خواتین کے سلے سلائے کپڑے سستے داموں پر چیز کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک ینگ سٹر موجود ہیں انہوں نے اپنے بزنس کا آغاز بالکل لو انویسمنٹ سے کیا اور آج ماشاءاللہ ایک ہالسیل ڈیلر بن چکے ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سفر کیسے تیع کیا اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ٹھیک ٹاک کیا نام ہے آپ بلال نام بلال بھئی ماشاءاللہ آج آپ ہالسیل ڈیلر بن چکے ہیں تو یہ سفر آپ نے کیسے تیع کیا کیسے آپ نے اپنا بزنس ٹارٹ کیا اور یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ مارکیٹ پاکستان کی سب سے سستی ترین ہالسیل کی مارکیٹ ہے خواتین کے کپڑوں کے حوالے سے اسلام علیکم سب سے پہلے میں ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پروپرلی سٹارٹنگ سے میں یہ کام نہیں کرتا تھا میں کچھ اور بزنس کرتا تھا پھر میرے مامو کرتے تھے ریسنٹلی انہوں نے مجھے کاٹ ایچ کی اپنے ساتھ کے تم بھی اس کام میں آجو پروفیٹ ہے اچھا کام چل رہا تو سٹارٹنگ میں میں آتا رہا ہوں مجھے تھوڑا بوریت ہو دی تھی کہ کیا کام ہے یہ فضول سا سمجھ میں نہیں آتا تھا تو پھر میں آنا شروع ہوگا ریگولر سمجھنا شروع ہو گیا ریٹس وگر کا پتا چلا لوگوں کو ڈیل کرنا شروع کیا کچھ جو شوپ وگرہ پیاتے تھے تو دن میں دو چار کسٹمر ڈیل کر کے بڑا خوش ہو جانا گیا ڈیل کیا کچھ نہ کچھ آ گیا تو ایسا ایسا ماشاءاللہ پتا چلنا شروع چیزوں کا فیبرک کا کپڑے گھر چیز کا اس کے بعد یوٹیوب پہ ویڈیوز وگر اپلوڈ کروائی اودر سے پھر یہ وہ کہ مجھے کافی لگا جگہ سے بلکہ پورے پاکستان سے کارلز وگر آئی ان کو ڈیل کیا تو کافی اچھے کسٹمر بن گئے جو میرے کافی اچھے کسٹمر ہیں جو ریگولری کسٹمر ہیں مجھ سے ہی لیتے ہیں اور ان کو الحمدللہ اچھی چیز پروائیڈ کرتا ہوں تو پھر مجھے مزہ بچت بھی آ رہی تھے اچھی خاصی مجھے پروفیٹ بھی ہو رہا تھا کام بھی کر رہا تھا مزہ بھی آ رہا تھا تو پھر اس کو میں نے پکا پکا سمجھ لے کہ آج کے بعد یہی کام کرنا ہے اور اس میں میں اب ریگولر یہی کام کر رہا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے بتایا تھا مجھے کہ اس میں ڈیلی کا بندہ دس ہزار انویسٹ کرنے کے بعد اس میں چار سے پانچ ہزار بندہ پروفیٹ کما سکتا ہے تو یہ کیسے پوسیبل ہے یہ اس طرح پوسیبل ہے کہ کچھ ڈیپینڈ کرتا کہ کسٹمر پہ کچھ علاقہ وائز بھی ہوتا ہے کیونکہ کافی ایسی بینیں میری ہیں جو آتی ہیں شوپ سے لے کے جاتی ہیں وہ آگے ریٹیل میں سیل کر دی ہیں کچھ دس بارہ ہزار کا تیرہ ہزار کا سامان لے جاتی ہیں آگے سے اپنے حساب سے سیل کرنا جیسے اب پانچ سو کا میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں اب یہ ٹو پیس ہے میرے پاس لون کے اندر ٹھیک ہے اب یہ شیٹ ہے اس کی سٹینڈر سائز میں بنی ہوئی ہے ٹونٹی ون اس کی چھرس ہے تھرٹی سیمن ایٹ اس کی یہ لیندھ ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کے ساتھ یہ ٹروز ہے رہا ہے یہ اس کی شلوہ آرہ ہے ٹھیک ہے اب یہ پانچ سو ستر پی میں میں دے رہا ہوں ٹو پیس ٹھیک ہو گیا اب اس کے ساتھ یہی ایک ڈوبٹہ میں کریب کا ایک سو نوے کا ڈوبٹہ یہ لگاتے تھا ہوں یہ بن گیا تھری پیس سوٹ ٹھیک ہو گیا کسٹمر نے آنا ہے اس نے کہنا یہ پانچ ستر والا سوٹ دے دو ایک سن نوے کا ڈوبٹہ یہ تقریبا ساتھ سو ساٹھ روپے کا تھری پیس بن رہا ہے کسٹمر جب ہم سے لے کے جاتے ہیں نا آگے وہ ریٹیل میں بیجتے ہیں علاقوں میں لوگوں نے سوچنا یار ایک ہزار کا بارہ سو کا تیرہ سو کا انسٹیچ سوٹ لے کے نا اس کو پھر سٹیچ کروانا وہ ٹائم بھی لگے گا اوپر سے پھر وہ پندہ سو سولہ سو کا یا اس سے ایکسپنسی پڑھ جاتا ہے اب یہ ساتھ سو ساٹھ روپے میں تھری پیس مل رہا ہے تو وہ آگے اس کو ایزی لی ہزار یار اینا سو کا بارہ سو کا بیج لیتے ہیں لوگ آرام سے ہمارے ناظرین لوکیشن بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس مارکٹ کی کیا لوکیشن ہے اور ریڈی میٹ کے علاوہ اس مارکٹ میں آنسٹیچ اور برینڈڈ سوٹ بھی آویلیبل ہوتے ہیں جی ریڈی میٹ تو آل اول مارکٹ ریڈی میٹ کی گارمنٹس کی ہے نا اس کے علاوہ انسٹیچ بھی ہوتے ہیں سب کے پاس کچھ لوگوں نے نہیں بھی رکھے ہوئے کچھ لوگوں نے سٹارٹ کر دی ہم نے بھی انسٹیچ رکھا ہوئے ریپلیکہ میں برینڈ کی اپلس کوپی آپ کو مل جائیں گی اور اس کی گرنٹی ہوگی خراب نہیں ہوگی جو چینہ میچنگ شلواریں ساتھ لگی ہوتی اکثر سوٹوں کے بعد میں ان کا مسئلہ آتا ہے ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہوگی کلر کی پرنٹ کی ہر چیز کی گرنٹی ہوگی کچھ بھی مسئلہ ہوگا سوٹ واپس ہو جائے گا تو باقی چیزیں بھی کافی لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں اپنا حساب ہے مارکٹ کا لیکن بیسک لیے ہے کہ اگر کسی نے مارکٹ ویزر کرنی ہے تو وہ چونگیوں مرسدو سٹاپ پہ اترے وہاں سے کچھا جیلوڈ پہ آجے یہ پوری مارکٹی ہولسل کی آپ کو ریڈی میر سوٹوں کی مل جائے گی اگر ہماری شو پہ انا چاہ رہے ہیں تو چونگیوں مرسدو سے آپ کچھا جیلوڈ پہ آئیں گلی نمبر چھے میں تھرڈ شو پہ ہی با فیشن آٹ کے نام سے ہماری بلال بھائی ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اگر وہ کاروبار شروع کرتے ہیں سٹارٹنگ میں آپ کا بتا ہے بہت زیارے پروپلمز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو سیل نہیں کرنا آتا کچھ ری سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر وہ ایکسینج کروانا چاہتے ہیں یہ چیز نہیں بکری ایکسینج کروا کہ وہ دوسری چیز پرچیز کر سکتے ہیں آپ سے جی ایسا ہے کہ اگر سٹارٹنگ میں کسی نے بزنس ٹارٹ کیا نا تو ظاہر سی بات ہے اس کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا وہ کچھ لے کے جاتے اپنے حساب سے کہ میں اچھی چیز لے کے جا رہا ہوں وہ کسپر کسی کو مہنگی لگتی ہے کسی کو وہ فیبرک اچھا نہیں لگتا اگر پھر نہیں ہو رہا آپ تھر ٹائم پھر آئیں پھر چینج کر کے لے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک آپ کا ایک پروپر بزنس ٹارٹ نہیں ہوتا ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کی ہلپ پورے طریقے سے اچھے طریقے سے کریں گے تو آج کی ویڈیو میں کون سی ورائیٹی لے کے آئیں آج میں کوٹن کی ورائیٹی دکھاؤں گا لون کی دکھاؤں گا مسوری کے دکھاؤں گا فینسی اید کے حوالے سے اید کلیکشن دکھاؤں گا بچوں کی بڑوں کی کافی ورائیٹی میں آپ سے شیئر کرتے ہیں یعنی کہ اچھا رزق کما سکتے ہیں جو ریسیل کرنا چاہ رہے ہیں جی جی اچھا خاصا کما سکتے ہیں آج آج کل تو ماشاءاللہ اتنا کام کا ایفٹ بڑا ہو ہے ہمارے پر برڈن ہو گیا کہ دو دو موبائلہ سمجھ نہیں ہوتی کیا کرنا ہے اید کلیکشن کے حوالے سے بہت لوگ بچوں کا بڑوں کا پوچھتے رہتے ہیں اب سب سے پہلے یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو بچوں کی شیئرٹ یہ تیس سائز میں شیئرٹ لون کے اندر پرنٹ ہے سارا یہ ہمارے پاس چار شیئرٹ کا ایک پیکٹ ہوتا ہے جس میں چار سائز ہوتے ہیں شیئرٹ کے اٹھائیس تیس باتیس اور چونتیس ملکہ پانچ سال سے لے کے دس بانہ سال کی بچیں کو ایزیلی آجاتا یہ کپنا کون سا استعمال کی ہے لون کا کپڑا استعمال کی ہے اس پر اچھے والی لون اس کی پرنٹ وغیرہ خراب نہیں ہوں گے گارنٹی این چیز ہوں گی جیسے اس میں سیم پرنٹ ہوں گے یا ڈیفرنٹ ہوں گے پیکٹ میں اس میں سیم پرنٹ ہوں گے سائز ڈیفرنٹ ہوں گے جی اور ایک پیس کی کیا قیمت بنے گی یہ دو سو تیس کی بنے گی اور آپ کو نو سو بیس کا پورا پیکٹ مل جائے گا ایک پیس جیسے یہ ہے اور تین پیس اس کے یہ ہوں گے تو یہ چار پیس کا پورا پیکٹ ہے الگ الگ سائز ہے یہ اٹھائیس سائز ہے یہ تیسے جو دکھایا باقی دو سائز اور بھی ہیں تو یہ نو سو بیس کا پیکٹ بنے گا آپ کو کپڑے کی کلر سکیم کی گرنٹی ملے گی جی جی کپڑے وغیرہ کی گرنٹی خراب ہوگا آپ واپس لے کے آئے جائے گا یہ لون میں ہو گیا اس کے بعد پھر یہ شرٹ آ جاتی ہے بچوں کی کیا سائز ہے یہ تھرٹی فور سائز ہے بڑا سائز ملکہ پیکٹ میں چار سائز ہوتے ہیں ٹونٹی ایٹ تھرٹی سٹی ٹو اور تھرٹی فور یہ تھرٹی فور میں نے دکھایا آپ کو بڑا سائز جو ہوتا ہے یہ اس کے بازو بنے ہوئے ہیں ان پر یہ سارا پیچ وغیرہ کا ہوگا ہے فرنٹ پر ساری امرویڈری ہے اس میں یہ ڈیزائن ہے پھر اس میں کلر سکیم ڈیزائن بناتے ہیں جی جی مل جائیں گے مطلب کہ ڈیزائن تو جیسے یہ سیم ہے نا اس میں آپ کو چار پانچ کلر اسی ڈیزائن میں اور بھی مل جائیں گے تو ایک یہ آگا جس میں کلر اور ڈیزائن یہ ہے اس میں بھی آپ کو الگ الگ مل جائیں گے یہ بھی پیکٹ وائز ہی ہوتا ہے اٹھائیس چیز بتیجوں سے اکٹھا پیکٹ ملتا ہے اس کا بھی کیمت کیا ہوگی اس کی یہ ساڑھے چار سو کا ایک پیس ہے اٹھارہ سو کا پیکٹ آپ کو ملے گا اور فینسی ہے یہ فولی فینسی ہے اید کلیکشن ہے بعضوں پہ بھی امریڈری ہے فرنٹ پہ اس کے امریڈری ساری ہوئی ہے بچوں کی بڑی اسی چیز بنی ہوئی ہے اگر آپ اس کے ساتھ ٹوپیس بنانا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس کوٹن کی کیپری بھی آپ کو مل جائے گی وہ ایک سو تیس کے ایک پری اور پانچ سو بیس کا پیکٹ بنے گا اور وہ بھی سائز اسی طرح ہی ہوتی ہے اٹھائیس چیز بتیس چونتیس آپ ٹوپیس بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ کوٹن کے ٹوپ آگے ہیں میرے پاس مارکٹ کی جان ہے یہ ایسے ہی ہے بالکل ہر کسی دیں یہ کوٹن کے ٹوپ ہر کسی کے پاس آویلیبل ہوتے ہیں سب سے سستی آئیٹم بھی یہی ہے میرے خیال میں آپ کا سائز مجھے کھلا لگے یہ سائز بڑا اچھا بنایا ہوا ہم نے اس کی یہ چیز بھی زیادہ بڑی کی ہوئی ہے یہ چیز دیکھیں دونوں سائیڈوں سے بڑی ہو گئی ہے اور پرنٹ تیار کرواتے ہیں اس میں تقریبا چینجنگ ہوتے رہتے ہیں ہر ٹائم تقریباً دس بڑا پرنٹ پڑے ہی ہوتے ہیں الگ الگ آپ کو مل جائیں گے اس میں چینجنگ آتی رہتی ہے اور یہ ٹو فیفٹی کے اندر ٹوپ ہے کوٹن کا اگر آپ اس کو بھی ٹوپیس بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ کیپری لگ جائے گی فور اگزیمپل یہ کیپری لگاتے ہیں ساتھ آپ سادھا کوٹن کیپری اور یہ ٹوپ یا جینز وہ تو آپ کو جو سوٹے پر لگے گا نا کسمر کو جو اچھا لگے یہ سستہ اگر پیکیج میں دینا چاہوں تو وہ یہ کون کا ان کو پریفر کروں گا کہ فور ہنڈنڈ میں آپ کا ٹوپیس بن جائے گا ٹو فیفٹی کا ٹوپ اور یہ اور اس کے بات پھر یہ آ جاتی ہے ہمارے پاس کوٹن فارم پرنٹ شرٹ امبوز پرنٹ بھی اس کو کہتے ہیں یہ شرٹ آج گئی ہے اس سارا اس پر امبوز پرنٹ ہو گیا جس میں بھی تقریباً دس بارہ کلر مل جائیں گے قیمت کیا ہوگی ٹو نائنٹی قیمت ہے اس کی بات اس کے ساتھ اگر کیپری لگائیں گے یہ ولی سادھا تو یہ ساڑھے چار سو میں ٹوپیس آپ کو مل جائے اس کے بعد یہ کوٹن میں آ جاتا ہے ٹوپیس یہ کوٹن میں ٹوپیس مل جائے گا آپ کو یہ شرٹ یہ پرنٹ ہے یا بلوک پرنٹ ہے یہ پرل پرنٹ ہے اس کو پرل پرنٹ کہتے ہیں یہ وہ ہے یہ سمجھ لیں ہاں اترے گا نہیں بیسے جیسے مجھے یوز کریں یہ اس کی کمیز اور دکھائیں یہ اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے نا ٹراؤزر کا اور شرٹ سیم ہے یہ بنایا ڈبل کیا ہے شرٹ کا اور اوپر سے سٹائل بنایا اور اس کا ٹراؤزر کا الگ سے ٹوپیس کی کیا قیمت ہے یہ صرف پانچ سو روپے میں اس کے بعد پھر لون میں آپ کو یہ ٹوپیس دکھاتا ہوں میں یہ لون پرنٹ ہے یہ لون پرنٹ میں آیا ہے یہ اس کی شہرٹ ہے اور اس میں میرے پاس تقریباً کوئی پندرہ بیس اس وقت آرٹیکل مختلف پڑھے ہو ہیں مختلف ڈیزائن میں اور یہ مزید چینج ہوتے رہتے ہیں اور بھی آتے رہتے ہیں یہ ہو گیا اور یہ اس کی شلوار ہوگی کیا کیمت ہے اس کی صرف پانچ سو ستر روپے ٹوپیس کی کیمت ہے پانچ سو ستر روپے اس میں تقریباً دس بارہ اور بھی ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے یہ ٹوپیس کے اندر وہ کیا لوگ آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آجاتی ہے لون کے اندر ہے یہ شہرٹ ہے سارا اس کی بازوں پہ نیچے یہ دامن پہ دیکھیں سارا کام ہی مریڈری کا ہوئے اور اوپر ٹسل وغیرہ لگے ہوئے ہیں بٹن مگرہ سارے اس کے پرائیس ہے یہ سکس وفٹی میں ہے لیکن یہ سکس اندر میں دے دیں گے ایت کی وجہ سے ایت کی خوشی کی وجہ سے سکس اندر میں مل جائے گی آپ اس کے بعد یہ شہرٹ آجاتی ہے کوٹن میں آیا ساری اس کے مریڈری بنی ہوئی ہے یہ لیکن لارج سائز میں بنی ہوئی ہے اس کا سائز سٹینڈر سے بڑھا ہے لینٹ بھی اور چس سائز بھی اس کا بڑھا ہے اور یہ ساری فینسی شیٹ ہے ٹوپس کریں گے وہ بھی مل جائے گا اور یہ صرف سیمن ہنڈر میں شیٹ مل جائے گی آپ کو مزید کلر آپ کیڈلوگ میں دیکھ لی جائے گا اس کے بعد یہ پیچ فروک آ جاتا ہے لون میں لون پرنٹا سارا آگے سارا پیچ لگا ہو ہے ڈوری لگی ہوئی ہے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں بری خوبصورت سی ڈوری بنائی ہوئی ہے اور آگے سارا یہ پیچ کا کام ہے پرنٹ بھی اچھا ہے یہ سات سوربے میں آپ کو مل جائے گا اس میں مزید اور کلر بھی مل جائیں گے اس کے بعد یہ گھوٹا تھری بھی آگیا یہ تو آپ کو پتہ پورے جیلوٹ پر چل رہا ہے لیکن یہ وائیڈ کلر آپ نے بڑا کم دیکھا ہوگا یہ وائیڈ کلر میں گھوٹا تھری بیس اس کی کمیز ہے کافی جو دکان در ہے وہ بنا رہے ہیں تو آپ کی سٹف میں بنا رہے ہیں لیلن میں پہلے چل رہا تھا لیکن جب سے گرمی آئی ہے ہم نے اس کو کوٹن میں گر دیا ہو گیا کوٹن لون میں اب ہم اس میں بناتے ہیں یہ کوٹن میں اور یہ اس میں یہ دوبار ہے نیٹ کا سارا یہ سات سو پچاس ریٹس کا وہی ہے سات سو پچاس میں آپ کو تھری بیس مل جائے گا اس میں مزید کلر کیڈلوگ میں آپ اور دیکھ لی جائے گا اس میں پھر یہ شیٹ آ جاتی ہے ایلائن فروق بنی ہوئی ہے کوٹن میں اس کے آگے سارا یہ ستاروں کا کام ہو گیا ہے اور یہ بڑی خوبصورت ہے نیچے لیس وگرہ لگی ہے اس کے اندر مزید دور کلر بھی مل جائیں گے یہ صرف نائن فیفٹی میں آپ کو ملے گی ہیت کلیکشن کے حوالے سے ٹو پیس کریں گے وہ بھی بن جائے گا اس کے بعد یہ کوٹن ہینڈ میڈ شیٹ آ جاتی ہے یہ ٹوٹلی ہینڈ میڈ ہے اس کے نیچے لیس لگی ہوئی ہے دامن پہ بازوں پہ اور آگے یہ سارا جو کام ہے ہاتھ سے ہوا ہے ہینڈ میڈ شیٹ ہے کوٹن کی پرنٹ ہویا ہے یہ بھی نائن فیفٹی میں آپ کو مل جائے گی اس میں اور کلر ہیں وہ بھی آپ کہہ لوگ میں دیکھ لی جائے گا اس کے بعد یہ کوٹن کی شیٹ آ گئی ہے یہ سارا کوٹن کا اس پر امریٹری کا کام ہوگا ہے کوٹن کی شیٹ ہے نیچے یہ لیس وگرہ لگی ہوئی ہے اور یہ بھی نائن فیفٹی میں آپ کو مل جائے گی اس میں نائن فیفٹی کی رینج میں کافی ڈیزائن آرٹیکل پڑے ہیں وہ آپ کہہ لوگ میں دیکھ لی جائے گا الگ الگ آپ کو مل جائیں گے پھر ہمارے پاس یہ مسوری کی شیٹ آگیا اوپر سارا یہ تلے وگرہ کا کام اس پر ہوگا ہے اید کلیکشن کے حوالے سے فینسی چیزیں جو لوگ یوز کرتے ہیں اس کے بازوں پر سارا کام ہے یہ نیچے دیکھیں سارا اس کے کام ہوئے فرنٹ پر بھی مسوری کی شیٹ ہے نیچے انر وگرہ لگا ہوئے یہ بھی آپ کو نائن فیفٹی میں مل جائے گی اید آرہی ہے گرمی کے سیزن میں تو گرمیوں میں یہ ایزلی پینا جا سکتے ہیں پینا جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ دیکھا جائے تو یہ سارا فرنٹ پر کام ہوگا ہے نیٹی ہے بیسیکلی اوپر یہ صرف جالی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں صرف یہ جالی ہے نیچے کپڑا تو یہ انر کا ہے نا اور یہ اتنا موٹا نہیں ہے بس یہی کپڑا ہاں بلکل یہی کپڑا اوپر تو یہ صرف جالی اس کی اوپر صرف یہ سارا کام ہوئے مسوری کا یہ سارا فینسی بنایا ہوگا ہے میرر وغیرہ کا کام کیا ہے ایمبرائیڈری کا کیا ہوگا ہے اور یہ بڑی خوبصورا چیز بنی یہ بھی نائن ففٹی میں آپ کو مل جائے گی اس کے بعد ارگینزا میں آ جاتی ہے ورائٹی یہ ارگینزا کی شویٹ ہے ملٹی ایمبرائیڈریس کے اوپر ہوئی ہے مختلف نیچے سارا یہ پیچ پکڑا بنایا ہوگا لیس پکڑا لگی اچھی اور یہ بھی نائن ففٹی میں آپ کو مل جائے گی یہ وہ آٹیکل بتا رہا ہوں جو ایک ہزار پچاس میں آلیڈی سیل کرتے ہیں لیکن اید کی وجہ سے سمجھ لیں کہ آفر لگایا سیل لگا رہی کہ نائن ففٹی میں سارا کس جو دل کرے لے جائے اس کے بعد یہ آجاتے ہیں افغانی فروگ اس کو گیرہ فروگ بھی کہتے ہیں افغانی فروگ بھی کہتے ہیں اور یہ سارا اس کے پیچ لگا ہویا اور یہ اس کا گیرہ تقریباً تقریباً دونوں سائر سے دیکھا جائے تو یہ بہتر انچ کا گیرہ ہے صرف دو میٹر کپڑا تو سمجھ لیں کہ یہیں پہ لگا ہوگا اور یہ بڑا خوبصورت بنا ہویا افغانی بھی اس کو فروگ کہتے ہیں گیرہ فروگ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں قیمت کیا ہوگی اس کے ایک ہزار کی ہے اور اس میں کافی اور بھی کلیٹر پرنٹ آپ کو مل جائیں گے کیاڑلوگ میں لگے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ ارگینزا میں آجاتی ہے میرے پاس ایمبرائیڈری شرٹ یہ ارگینزا میں ایمبرائیڈری شرٹ ہے فینسی بنی ہوئی ہے اید کے حوالے سے بڑا خوبصورت اس میں یہ بنایا ہوگا ہے ایمبرائیڈری کا کام کیا ہوگا ہے نامن بہت اچھا بنا ہوئے نیچے سے دیکھیں یہ ڈیزائن بنا ہوئے پروپر اور سر کیا قیمت ہے اس کی یہ یارہ سو پچاس میں ہے اس میں اور کلر بھی آپ کو مل جائیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کسی مال وغیرہ سلیں آپ کو اٹھارہ سو دو ہزار پچیس سو اتنے میں ملے تو یہ صرف یارہ سب چاہت سے مل جائے گی کر یہ آتی ہے مسوری کی شرٹ ملٹی مرائیڈری اس کی اوپر بھی ہے اید کلیکشن کے حوالے سے بڑا اچھی چیز بنی ہوئی ہے اس پر یہ الگ الگ قسم کے پھول وغیرہ الگ کلر میں بنائے ہیں یہ کبھی پرانی زمانے میں چلتے تھے اس طرح پاسشاہوں کے دور میں کچھ لوگ پینا کرتے تھے نا تو وہ ہی سمجھ لیں کہ بڑا اچھی چیز بنی ہو یونیک چیز ہے آئیے اس پر سارا یہ کام ہو ہے ٹرینڈ چلنا شروع برکل ایسا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کہیں گے کیپری اور ڈوبٹا بھی لگ جائے گا مسوری میں آپ کو تھری پیس بھی بنا دیں گے اور یہ بارہ سو اس کی قیمت ہے فیمسی اس کے بعد یہ شیٹ آتی ہے یہ بھی مسوری میں اس پر بھی ملٹی کام ہے یہ فروک بنی ہوئی ہے بسیکلی اور اس کا بھی پرائز وہی ہیں بارہ سو ہی اس پر بھی ملٹی کام ہوئے فرینڈ پہ بھی نیچے سے فروکر اس کے بیٹ آئی بیک سائٹ پہ بھی مرائیڈری کا کام ہوئے بارہ سو پرائز ہے جی اس کی بھی بارہ سو پرائز ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گی اس کے بازوں پہ بھی کام ہے دیکھ سکتے ہیں برائیٹی تو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں لاس پہ بلال بھائی سے آئیے جانے گے کافی اور تھی جو ٹائم شور کی ویسے دکھا نہیں سکا وہ کرلوگ میں آپ کو مزید مل جائے گی ریٹی الحمدللہ ٹروزر کے بھی ریٹی بہت پر یہ ڈوبٹوں کی جو میں شیئر نہیں کر سکا وہ آپ کرلوگ میں وزر کر لی جائے گا مجھ سے پوچھ لی جائے گا لاس پہ بلال بھائی کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں کوئی پیغام تو ہمارے چینل کے تو آپ دے سکتے ہیں میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو میرے بھائی ہیں ٹینیجر ہیں بڑے ہیں کوئی مجھ سے بڑے ہیں کچھ مجھ سے چھوٹے ہیں یا کچھ میرے جتنے ہیں جو فری ٹائم ہوتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں دوستوں کے ساتھ ان کو یہ آئیڈیا دوں گا کہ گھومیں پھریں چیل کریں یہ کام آن لین کا بڑا زبرز قسم کا کام ہے میں بھی گھومتا پھرتا ہوں آپ کی طرح ینگیوں بھی اور کام بھی کر رہا ہوں بزنس بھی کر رہا ہوں اپنا اور ما شاء اللہ اچھی پروفیٹ اس کے اندر آتی ہے اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک رزق دے رہا ایمان دھری سے آپ کام کریں نیٹ پیکج تو سب لوگوں کے ہوتے ہیں تو آپ یہ کیلوگ اپنی بنائیں مجھ سے سمان لے کے جائیں ہول سیل میں اپنا تھوڑا سا مارجن رکھے آگے سیل کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کام میں بھی رزق ڈالے گا ہمارا کام بھی چلتا رہے گا اور باقی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آپ سے انشاءاللہ مجھ سے شیر کریں آپ کو میں چینج بھی کر دیا کروں گا آرٹیکل باقی کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ پورا تعمل ہوگا ہمارا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ ڈیلی کا کتنا کمار ہیں اللہ پاک کا شکر ہے اچھا رزق اللہ پاک دے رہے ہیں بتانا کہ آپ کسی کو لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک کا بہت آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چار پانچ مہینے پہلے کچھ نہیں تھا چار پانچ مہینے اللہ پاک کا شکر ہے کہ اپنی دکان بنائی ہوئی اپنا کام ہے جنوٹ اپنا ہے اللہ پاک کا شکر کے بہترین کام چل رہا آپ کو یہی ایڈوائز دوں گا کہ آپ لوگ بھی یہ کام سٹارٹ کریں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو ملامی کو چھوڑیں اور اپنے بزنس کی طرف آئیں لاکھوں بھی کما سکتے ہیں سٹرگل کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے ہمارا کام ہے آپ کو انفرمیشن دینا تو آج کی ورائیڈیا آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو پر اپنا فیڈ بیک دیجئے گا یہاں سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ